مجرم شہجی راج بھوزلے 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 موسیقی 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 اس کے لئے کچھ بھی اسمباؤں نہیں ہے آئے شمان بھو پر انتو شما کیجئے گا ماں سائے ہم نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی کہ عدیشہ نے بابا سائب کو وٹپورنیما کے دن پاسی دینے کا عدیش دیا پر انتو شما آپ نے یہ دلی سے یہاں تھا کہ یہاں سے بھی جب ہوں اتنے کم سمیہ میں کیسے کیا آپ نے یہ سب ماں سائب جیسے سونو پنجی شاہ جاں کا سندیش لے کر یہاں ہے سونو پنجی آپ کے چہرے پر چھائی خوشی بتا رہی کہ آپ سفر ہو کر لوٹے ہیں آرہ سے یہ دیکھیں مگل شہین شاہ شاہ جھا کا فرمان اب ہمارے مہراج سائب کو عدیشہ چھو بھی نہیں سکتا عدیشہ نے بابا سائب کو آسی دینے کے لیے وٹپورنیما کا دیت دیکھئے کیا ہے رجے وہ تو کل ہے اور آنگ آباد تک کل یہ فرماد پہنچانا سنبھاؤ ہے سینے میں حوصلہ ہے تو اسنبھاؤ کچھ نہیں ہوتا سونو پنچی ہم نے پوری تیاری کر لی ہے یہاں سے ہر دس کو اس کی دوری پر خلصوار تینات کیے گئے یہ فرمان سمیہ سے پہلے آرانگ آباد پہنچے گا فوراں ٹکڑی تیار کرو ڈلی سے زل نے لائی شاہ جہاں خوضور کا فرمان ہے ہمیں بیجاپور کچھ کرنا ہے لیکن ماں صاحب ہمارے پاس سمیہ تھا نہیں اور پھانسی کا سمیہ تو تہہ تھا مگل دستے کو آرانگ آباد سے بیجاپور پہنچنے میں دیر بھی ہو سکتی تھی اور ہم کون جوکم نہیں لینا چاہتے تھے اس لئے بیجاپور کی سیما پر سینہ کے ساتھ تیار کھڑے دادا مہارس کو بھی سندیش بھیج دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کی دوسری کوئی رن نہیں دی ہوگی راجے چاہتے کہ ہم اندر جا کر فانسی روکنے کی کوشش کرے تاکہ انہیں بہر سمیہ مل سکے شمبو جی راجے ہم بھٹی پر لو بیجاپور جا کے کیسے روک پائیں گے فانسی ہم وہی کریں گے جو شیوبہ چاہتے ہیں آپ ہم میں سے دس بیر یودھاؤں کو تیار کیجئے ہم ان کے ساتھ اندر چاہیں گے چلو چلو ٹھیک سے تلاشی لو اس کی بھی تلاشی لو چلو جلدی کرو چلو ٹھیک سے تلاشی لو آرے میہ آخر معاملہ کیا ہے آج بڑی سکتی سے تلاشی ہو رہی ہے آج شاہ جی کو فانسی دی جا رہی ہے اس لئے سلطان حضرت کا اندیشہ ہے کہ شیوہ جی اپنے باپ کو چھوڑانے کے لیے حملہ نہ کر دے پھر تو کائدے سے تلاشی لو تاکہ بیجاپور میں آمن قائم رہ سکے آگے لو آگے لو چلو چلو آگے چلو 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 موسیقی 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 ہم نے سب سے پہلے بہیر جی کو بیجاپور بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں کی پرجا میں یہ خبر پھیلا دے موگل اور شیواجی مل گئے ہیں جیت ہار ہوگی ان شاہوں کی اور سر کٹیں گے ہمارے تمہارے شہن شاہ جہاں کا لسکر ہمارے لسکر سے دس گناہ بڑا ہے لیکن آدن شاہ اس خبر سے بچلت نہیں ہوا اور اس نے بابا ساہب کو ترند فاسے کے تکتے پر چڑھنے کا آدش دے دیا شاہ جی کو فارن سولی پر چڑھا دیا جا پھر ادھر بابا ساہب کو فاسے کے تکتے پر لے جایا جا رہا تھا اور ادھر ہمارے رنگی تھی رنگ دکھا رہی تھی اگر اپنی دھرتی کے لیے لڑنا دیش درو ہے شاہ جی کو اس دیش درو پر گروہ ادھر شاہ ہم اپنی اور اپنے دیش کی اسبتہ کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے تو ہمیں دیش درو ہی کرار دے کر فاسی پر کیوں نہ چڑھا دے ادھر مہارز نے وہی کیا جو ہم نے ان سے کہا تھا پھر گھبرا کر تیتر بیتر ہونے لگی پھر ہاں سے کچھ دیر کے لیے رکھے پھر کیا ہوا یہ کیا پھر ادھر کی ہے کس ترکی ہے یہ خستاخر گیر لو شاہ جی کو اور لگا تو پھاسی دیکھتے ہیں کون رکھتا ہے محبور Ps پھر اللہ پھر اللہ موسیقی سلطان عادل شاہ کے حضور میں شہن شاہ اندوستان زل سبحانی صاحب کراسانی عالم پناہ حضرت شاہ جہاں کا فرمان ہے اس پر فوراں عمل کیے جانے کا حکم ہے موسیقی شاہ جی راج بھوسلے کے فرموبدار اور شوجال صاحبزادے مہترم شواجی راج بھوسلے اب مغلیہ سلطنت کے سردار ہے اور آپ نے ان کے والد کو بغیر کسی قصور کے قید کر رکھا ہے اور یہی نہیں ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ دبرن ہسی پر چڑھانے کی فراخ میں ہیں اس طرح آپ ہمارے حصے اور ناراضگی کو اور بڑا رہے ہیں اگر فوراں ہمارے سردار شواجی صاحب کہ والد شاہ جی راج بھوسلے کو باعزت رہانہ کیا وہ ہمارا زیم نشکر وہ کی بربادی کے لیے دیا ہے موسیقی